جب آپ پاکستان یا انڈیا میں مردم شماری کا فارم بھرتے ہیں تو آپ سے آمدنی، روزگار، نسل، زبان، رہائش اور مذہب وغیرہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے لیکن امریکہ کے مردم شماری فارم میں مذہب کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حکومتی فارم میں مذہب کی شناخت کرانا امریکی آئین کے خلاف ورزی ہے جو چورچ کو ریاست سے الگ کرتا ہے اور کسی ایک مذہب کو سرکاری طور پر تسلیم یا اس کی حمایت نہیں کرتا ہالوکاسٹ کے بعد کی دہائیوں میں امریکہ میں یہودی تنظیموں کے سربراہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ ڈیٹا جمع کرنا یہودی لوگوں کے خلاف دشمنی یا تعصب کا باعث بن سکتا ہے اسی طرح کچھ مسیحی گروپوں کو بھی اس پر اعتراض تھا اور بعض کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے سوالات کی وجہ سے لوگ مردم شماری کے فارم شاید نہ بھریں کچھ لوگوں نے مذہب سے متعلق سوال شامل کرنے کی یہ کہتے ہوئے حمایت بھی کی کہ یہ ڈیٹا مذہبی رہنماؤں، سکولوں کے منصوبہ سازوں، ریسرچرز اور مختلف شہری گروپوں کے لیے مفید ہوگا ساٹھ اور ستر کی دہائیوں میں اس مسئلے پر عوامی بحث کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ آئندہ ہونے والے مردم شماری میں مذہب کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا اس طرح کا سوال پوچھنا چرچ اور ریاست کے الگ رہنے کی خلاف فرضی ہوگی اور انیس سو اسی کے بعد سے ہونے والے دس سالہ مردم شماری فارمز میں مذہب کے بارے میں سے سوال ہٹا دیا گیا